مرے سلطان ثیوڈور حرزل کے بارے میں مکمل تحقیق سامنے آگئی ہے لائیے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں تشریف رکھئے باشا ثیوڈور حرزل ویانہ کا یہودی ہے میرے سلطان دینی تعلیم اپنے دادا سے پائی ہے اس نے اپنے والد کے ساتھ اس کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے پچھلے ایک سال سے اس کے والد لا پتہ ہیں وہ ایک اخبار کا بھی مالک ہے کانگریس نے اسے قائد منتخب کیا ہے کیونکہ کانگریس ابھی تک باقاعدہ تنظیم نہیں ہے اس لیے اس کی زیادہ معلومات نہیں کانگریس نے اجلاس کی جگہ اخبار کے نام پر قرائے پہ لی تھی یہودی مزدوروں سے ستاؤن ہزار سونے کی سکھیں جمع ہوئے ہیں اس رقم سے پائے تک کی سٹوک مارکٹ میں سرمایہ کاری کر کے ایک بینک بنانے کا منصوبہ ہے قدس قاہرہ شام بغداد دیار باقر اور فان دب اور دیگر ان مقامات کے تذکری کی کیا ضرورت ہے میرے سلطان یہودی قوم کا عرض مہودہ کی افثانے کا یقین دلانے کے لیے پاشا کیا ان کا یہ خواب سچ ہو سکتا ہے میں ان کے اس خواب کو ان کے لیے عذاب بنا لوں گا لیکن عالم اسلام اگر اسی طرح خواب غفلت میں رہا تو کہیں یہ خواب مسلمانوں کے لیے عذاب نہ بن جائے فرض کریں ان کی یہودی ریاست کا یہ خواب پورا ہو جاتا ہے تو وہ کیا حاصل کر لیں گے یہودی قوم کو جو لوگ الگ ریاست کا خواب دکھا رہے ہیں ان کا اصل حدف خنجر ہے پاشا کیسا خنجر میرے سلطان یروشلم سے دیار باقر تک کے علاقے کو غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو حلال جیسا نظر آئے گا لیکن حقیقت میں یہ حلال نہیں بلکہ ایک خنجر کی شکل بناتا ہے مسلمانوں پر بڑی بے دردی سے آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں اور سادشوں کے ذریعے بھوک اور افلاس کو مسلط کر کے اخبارات میں جھوٹی خبریں شایع کر کے حریت کی داستانوں کے ذریعے معصوم عوام کو گمرا کر کے یہ خنجر ہمارے قلب میں اتر جائے گا اللہ حفاظت دھرمائے اب بھی تمہارے اندر وہی معصوم لڑکا دیکھ رہا ہوں میں وہی معصوم لڑکا ہوں میں ابھی بھی زندگی سورج جیسی تھی میری وہ میرے لیے دن اور رات تھی ایک دن میرے سامنے آگ کھڑی ہوئی ان تمام خوابوں وعدوں اور قسموں کے بعد وہ صرف الودا کہہ کر چلی گئی اور پھر اس لمحے نے تمہیں بھوڑا کر دیا جب آپ کا محبوب بے وفا بن جائے تو آدھا دل چل کر راک ہو جاتا ہے اور آدھا دل آپ کو زندہ رکھتا ہے پھر اور کوئی راستہ بھی نہیں رہتا انسان بدل ہی جاتا ہے اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو کیا میں اسے اتنا ڈڑتا ہوں کہ کسی اور کے طرف دیکھنے کی جورت بھی نہیں کر سکتا دوست ہرزل میرے دوست بابا کے ساتھ میں سائل درپیش ہیں تمہیں افسوس ہے مجھے تمہیں لگتا ہے میں نے ان کی کتاب چوری کیا باپ اور بیٹے کے خیالات اور نظریات عام طور پر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ہرزل مختلف نہیں ہوتے اگر تمہیں ساتھ نہ لے جاتا تو خیال مختلف ہوتا تمہارے خیالات سے آج بھی اختلاف ہے مجھے ہمارے مقاصد ایک ہیں لیکن حصول کے طریقے مختلف ہیں میں ٹھیک ہوں یہ تم بہت چلد مانوگے سارا اور یہودی ریاست میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو میں جانتا ہوں کہ تمہارا انتخاب دونوں میں سے کیا ہوگا تمہیں یہ یہودی ریاست بہت زیادہ عزیز ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے تم بھی نہیں جانتے اپنے بے بنیاد عقائد کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہانے مت بناو آؤ پھر قائل کرو مجھے آؤ اور بتاؤ کہ ایسی کونسی وجہ ہے کہ میں فلسطین میں یہودی ریاست کو صحیح تسلیم کرو پاگلو والی حرکت مت کرو اور بیٹھ کر بات کرتے ہیں بات نہیں ہوگی وہ دیکھو سامنے ایک سرنگ ہے کچھ دیر بعد ہی میرا سرطن سے جدہ ہو جائے گا جب تک تم زندہ رہو گے ارزل لوگ تمہیں میرے قاتل کے نام سے پکاریں گے اگر ان الزامات سے بچنا چاہتے ہو تو مجھے بچا لو ارزل میں نے کہا نہ پاگل مت بنو بیٹھ کر بات کرتے ہیں ہم پہلے یہ بتاؤ کہ فلسطین میں یہودی ریاست کیوں بنائے کیوں کہ وہ ہماری آبائی زمین ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے ہم سے خداوند ایمان کی خاطر تو جنگ کی اجازت دیتا ہے زمین کے لیے ہرگز نہیں اور یہودی نسل کی خوشی ہوگا کیا ہوگا تو کیس کی قیمت فلسطینی مسلمان بچوں کے خون سے وصول کرنا چاہتے ہو ہاں پاس بات کرو یہ دنیا صرف ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے کوئی اہمیت نہیں کسی اور قوم کی یہ تو صرف تم یہودی کہتے ہو کہ سب لوگ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یہ تم لوگوں کی صرف خداوند کے ساتھ جنگ ہے میں یہ سارا کے لیے بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اور اس کے بچے خوش رہیں یہ تھی حقیقل اب بتایا ہے تم نے سچ موسیقی